کارنلی ریسائٹ سورہ فاتحہ فوضہ بانی ادارہ آئینہ قسمت منجم آزم الہاد سید ناظر حسین زنجانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد درود و سلام ہو محمد اور ان کی حال پر اسٹرالجر علی زنجانی ادارہ آئینہ قسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ آج کا اہم موضوع موجودہ بہران اور عمران خان اپنی گزشتہ ویڈیو جس میں ہمارا عنوان تھا سفر وسیلہ زفر جس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان کے بیرونی ممالک کے جو دورے ہیں پاکستان پر کیا اثرات ڈالیں گے ہماری پیشنگوئی کے مطابق سعودی عرب کا جو دورہ تھا وہ کافی حد تک فروٹ فل رہا اس کے نتائج کافی بہترین سامنے آئے اب عمران خان صاحب چائنہ کے دورے پر ہیں اور چائنہ کا دورہ عمران خان صاحب کی اگر ہم باڈی لینگویج دیکھیں اور ان کے ستارے اگر ہم دیکھیں تو اس سے یہ نظر آتا ہے کہ سعودی عرب کے مقابلے میں چائنہ کا دورہ کافی حد تک بہتر رہے گا کہ اس دورے سے زیادہ بہتری نتائج جو ہیں وہ سامنے آئیں گے اور عوام کے لیے کچھ اچھی کچھ گبریاں بھی سامنے آ سکتی ہیں عمران خان صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو ایک معقولہ بھی ہے کہ حمد مردہ مدد خدا کے عمران خان صاحب اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بڑے احسن انداز میں نبا رہے ہیں اور اس پر چل رہے ہیں یہ دورہ بھی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ فائدہ دے گا اس نوزائدہ حکومت کو بہت سے اندرونی چیلنجز بھی درپیش ہیں آل پارٹیز کانفرنس اور آپوزیشن کا مشترکہ اتحاد وہ بھی خان صاحب کے لیے ایک طرح کا تھرٹ جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مزید پریشر گروپس جو آج کل عوام کو مشکلات سے دو چار کر کے حکومت کو پریشرائز کرنا چاہتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کا گزشتہ رات جو خطاب ہوا اس وقت کا اگر ہم ذائچہ بنا کے دیکھیں اکتیس اکتوبر کی رات سات بج کر انچاس منٹ پر اسلام آباد کے وقت کے مطابق یہ شروع ہوا اور آسمان پر برج سور تلو تھا اور اس کا مالک سیارہ زہرہ چھٹے گھر میں موجود ہے جو کہ چھٹے گھر کا بھی مالک ہے برج میزان کا اور وہ موجود ہے چترہ کی نچتر پر جس کو ہم موقع کا ستارہ بھی کہتے ہیں اگر ہم ذائچہ کو اس انداز میں دیکھیں تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عمران خان صاحب کسی سے بھی ڈرنے اور گھبرانے والے نہیں ہیں جس ٹریک پر وہ چل رہے ہیں وہ ان کی کامیابی ثابت ہوگا جہاں وہ پاکستان کو اقتصادی طور پر بہران سے نکالنے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی داخلی جو صورتحال ہے اس میں کسی بھی قسم کی قانونی طور پر کسی پریشر گروپ کے ساتھ کوئی رائد جو ہے وہ نہیں برتی جائے گی اور عمران خان اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور ایک اہم بات جو دیکھنے میں آئی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کہ جتنے بھی ادارے تھے ان کے درمیان آئیڈیل جو ریلیشنشپ ہیں وہ اس سے پہلے ماضی میں کبھی بھی نظر نہیں آتا اور یہاں پہ ایک چیز بہت زیادہ کلیر اور واضح ہے کہ لائلیسنس کی جو صورتحال ہے اور مجھے یہ امید ہے کہ عمران خان صاحب اس پر جلد کابو پا لیں گے یہ ہمارا آج کا تجزیہ تھا انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ